فوج عدالتوں میں سویلنز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سمات غیر معینہ مدد تک ملتوی چیف جرسٹ نے ریوارس دیئے کہ ہم آئین اور عوام کا دفع کریں گے فوج کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے روکیں گے نو میئے کو بہت سنگین واقعات ہوئے فوج کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے شہریوں پر گولیاں نہیں چلائیں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آرمی شہریوں پر گولیاں چلاتی سپریم کورٹ میں سیولینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس بیریسٹر اعتزاز ایسن نے کہا کہ پارلیمنٹ میں نیا قانون منظور ہوا ہے خفیہ ادارے کسی بھی وقت کسی کی بھی تلاشی لے سکتے ہیں یہاں چھے ججز بیٹھے ہیں عدالت اوفیشل سیکرٹ ایک کے خلاف از خود نوٹس لے چیف جسٹس نے اعتزاز ایسن سے استفسار کیا کہ کیا اوفیشل سیکرٹ ایک بل ہے یا قانون بل پارلیمنٹ کے دوسرے ایوان میں زیر بحث ہے دیکھیں ایوان کیا کرتا ہے لارجر بنچ کا فیصلہ ہے کہ اکیلا چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکتا اعتزاز ایسن نے تجویز دی کہ آپ اپنے باقی ججز سے مشاورت کر لیں اٹانی جنرل نے کہا کہ کورٹ مارشل آرٹیکل 175 کے زمرے میں نہیں آتا خوجی عدالتیں ان ٹرابنل کی طرح ہیں جو عام فورسز سے وابستہ افراد اور دفاع کے متعلق ہیں کورٹ مارشل آرٹیکل 175 کے تحت قائم عدالت کے زمرے میں نہیں آتا اس لیے اس میں اپیل کا حق نہیں چیف جسٹس نے مارکس دیئے کہ ہم آرمی ایک کے حوالے سے دیئے گئے جرائم میں سویولین کے ٹرائل کا آئینی جائزہ لے رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ نو مائی کو سنگین واقعات ہوئے فوج کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے شہریوں پر گولیاں نہیں چلائیں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آرمی شہریوں پر گولیاں چلاتی کیس کی سماعت غیر مائینا مدت تک ملتوی کرتی گئی